اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے میں آپ کو نئی کلاس میں خوش آمدیت کرتی ہوں آپ کو پرموٹ کیا گیا ہے ون کلاس سے ٹو کلاس میں ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں ریڈنگ کروائی تھی اسلامیت کی فرس یونٹ کی اللہ تعالیٰ سب دیکھتا اور سنتا ہے دوسرے لیکچر میں میں نے آپ کو اس کے سوالات اور جوابات کروائے تھے ٹھیک ہے آج ہمارا تیسرا لیکچر سٹارٹ ہوگا جس میں میں آپ کو باقی کے سوالات اور بک بک کرواؤں گی ٹھیک جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے فرس لیکچر میں اور دوسرے لیکچر میں کرونا وائرس کے بارے میں بتایا ہے اسی طرح سے میں آپ کو ٹھرڈ لیکچر میں بھی کرونا وائرس کے بارے میں بتا رہی ہوں جت نہ ہو سکے بس کرونا وائرس کے بچاؤں سے بچاؤں سے ماسک استعمال کریں اپنے ہاتھوں کو سابون سے دھویں سانیٹائز کریں یا ضرورت ہوگر سے بھائی نہ جائیں سیف رہیں گھر پر رہیں آپ لوگ کو یہ بھی بتا ہے کہ کرونا وائرس کے بچہ سے آپ اسکول حاضر نہیں ہو سکتے تو لہٰذا آپ کی آن لائن کلاسز ہی چل رہی ہیں جس طرح سے ہم آپ کو کلاسز کا کام کرو رہے ہیں کپ نوٹ بک پر یا ریڈنگ کرو رہے ہیں بک بک کرو رہے ہیں اس طرح سے آپ نے اپنے کھر پر یہ کام کرنا ہے وہ بھی نیٹ اور کلین کرنا ہے پینسل شوپ کر کے کرنا ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ آپ نے یاد بھی کرنا ہے جس طرح سے ہم آپ کو کام کرواتے ہیں اس طرح سے آپ نے یاد بھی کرنا ہے یارے بچوں دیکھیں یہ ہمارا سوال نمبر چار ہے جو میں آپ کو ابھی کروانے لگی ہوں آپ نے جس طرح میں پڑھوں گی اسی طرح سے آپ نے پڑھنا بھی ہے اور ساتھ ساتھ لکھنا بھی ہے ٹھیک ہے سوال نمبر چار ہے کسی کالی چٹان پر ایک چوٹی ہلی یہ بات کس کو معلوم ہے پھر سے دیکھیں کسی کالی چٹان پر ایک چوٹی ہلی یہ بات کس کو معلوم ہے جواب کسی کالی چٹان پر ایک چوٹی ہلی یہ بات صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کسی کالی چٹان پر ایک چوٹی ہلی یہ بات صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے سوال نمبر پانچ ہے اللہ نے فرشتے کیوں بنائے ہیں اللہ نے فرشتے کیوں بنائے ہیں جواب اللہ نے فرشتے اپنی عبادت کے لئے بنائے ہیں جس طرح ہم انسانوں کا اطلاعہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ کام کرنے مختلف کام کرنے کے لئے بنایا ہے اس طرح سے اللہ نے فرشتوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے پیارے پچھو ہمارے سوال جواب یہاں ختم ہوتے ہیں اب آپ نیکس پیچ پر یہ کریں گے دوس جواب پر ٹک لگائیں اور کلر جواب پر کوس کا نشان لگائیں آپ نے نیکس یعنی کہ نورٹ بک پر آپ نے نیکس میں یہ پیچ پر یہ کام کرنا ہے پہلا کیا ہے انسانوں کو فرشتوں سے زیادہ کام کرنے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے ہمارا سے درست آنسر ہوئے درست جوابیں اس پر ہم یہاں ٹک لگائیں گے ٹھیک دوسرا ہے حکیم رقمان کا تعلق جنوبی ایشیا سے تھا حکیم رقمان کا تعلق جنوبی ایشیا سے تھا یہ کروس ہوگا کہ ٹک اب یہ کروس ہے تو پھر آپ نے کروس ہی لگانا ہے تیسرا ہے بہت اوچی آواز غدو کیسی معلوم ہوتی ہے بہت اوچی آواز غدو کیسی معلوم ہوتی ہے آپ دیکھیں یہ کروس ہے کہ ٹک ہے اگر یہ ٹک ہے تو ہم نے اسے ٹک لگایا ہے تو آپ بھی ٹک لگائیں میں نے اگر اسے ٹک کیا ہے آپ نے بھی ٹک ہی کرنا ہے پورٹ ہے انسانوں کو برے کاموں سے بچنا چاہیے انسانوں کو برے کاموں سے بچنا چاہیے دیکھیں ہم انسانوں کو برے کاموں سے بچنا چاہیے تو کیا ہوا ٹک میں نے ٹک کیا تو آپ بھی ٹک ہی کریں گے ہمارا فیفت ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آگ سے بنایا ہے تو یہ کیا ہے کروس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آگ سے بنایا ہے نہیں نا اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو کس سے بنایا ہے یہ آپ کوئی پتہ ہے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو مٹی سے بنایا ہے تو یہ کیا ہوگا cross آپ بھی cross ہی لگائیں دیکھیں بچوں جیسے میں نے tick کیا ہے آپ بھی tick کریں cross کیا ہے تو cross کرنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ tick کو cross cross کو tick کر دیں ٹھیک ہے number دیکھیں پہلا ٹھیک ہے first میں کیا ہے second میں کیا ہے third میں کیا ہے fourth اور fifth میں ٹھیک ہے neat آپ نے کام کرنا ہے pencil سے کام کرنا ہے pencil shop ہونے چاہیے آپ کی margin line دوسر ہونے چاہیے ساتھ ساتھ ہر لفظ ہر line کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے پیارے بچوں یہ دیکھیں سبق number ایک اللہ دلہ سب دیکھتا اور سنتا ہے اس کا جو سوال number two اور three جو ہے وہ آپ نے book پر کرنا ہے سفا number آٹھ میں آپ کو ابھی book میں دکھا دیتی ہوں اور آپ بھی اسی طرح جس طرح میں نے کیا اس طرح سے آپ بھی کریں گے ٹھیک ہے پیارے بچوں یہ دیکھیں سوال number two ہے اللہ تعالی نے انسان کو کیا کیا کام سوپے ہیں تو کیا کیا کام سوپے ہیں اللہ تعالی نے ہم انسانوں کو علم حاصل کرنا ماں باپ پرشیداروں کا خیال کرنا رسکِ حلال کمانا غریبوں کی مدد کرنا ٹھیک ہے اس کے ساتھ پیر ہے جم تیسا سوال کیا ہے جن لیں مکمل کیجئے اللہ تعالی ہمیں ہر وقت ڈیش ہے کیا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے اللہ تعالی ہر وقت ہماری باتیں ڈیش ہے اللہ تعالی ہر وقت ہماری باتیں سنتا ہے اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا یعنی نور مطلب روشنی سے انسانوں کو مٹی سے بنایا ہے شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کو بہکاتا ہے شیطان کو بھگانے کے لیے پڑے جانے والی دعا درست دعا پر ٹک کا نشان لگائیں کونسی دعا درست ہے ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پھر اللہ حبلہ ورکو عبورتہ اللہ بللہ علیہ العظیم کونسی حضرت ہم آپ کس پر ٹک لگائیں گے جس پر میں نے ٹک لگایا ہے آپ نے بھی اسی پر ٹک لگانا ہے ٹھیک ہے یہاں تک ہمارا یہاں تک ہمارا یونٹ قتم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نیکس لیکچر میں آپ سے ملیں گے اس میں میں آپ کو نئی لیکچر میں نئی یونٹ کی ریڈنگ کرواؤں گی ورک کرواؤں گی ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیں جب تک کے لیے خدا حافظ